اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومِ اشورہ کے حوالے سے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے اب اس یومِ اشورہ کے دن ایک بہت بڑا سانعہ واقعہ واقعہ کربلا پیش آیا جس میں نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا اب ان کے متعلق واقعہ کو ہم بیان کریں گے کہ واقعہ کیسے پیش آیا کس طرح پیش آیا اور کس طرح حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کا دور ہے یزید کے دور حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی کوفہ کے گورنر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا خلافت کے لیے اور اسی کے لیے بیعت کا کہہ دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جس وقت یزید کی بیعت لی جانے لگی شامیوں نے یزید کی بیعت کی اور اسی طرح تمام لوگوں نے اس وقت یزید کی بیعت کی اب اسی یزید کے دور میں واقعہ کربلا پیش آیا اب واقعہ بیان کرنے والے جو رابی ہیں رابی امار دھانی ہیں اور جو اہل تشیع شیعہ حضرات اور دیوبند اور اسی طرح اہل سنت کے نزدیک یہ قابل اعتبار شخص ہے قابل اعتبار رابی ہے جس نے بہت زیادہ روایات تہذیب و تہذیب میں الاسحابہ میں بیان کی ہیں لیکن جو واقعہ کربلا ہے یہ ہم بیان کریں گے الاسحابہ میں سے جس کی دوسری جلد ہے اور صفحہ جس کا سیونٹین ستنہ نمبر صفحہ ہے اور وہاں پہ وہ بیان کرتے ہیں امار دھانی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے محمد بن علی بن حسین ان سے کہا کہ مجھے واقعہ یعنی امام محمد باقر سے کہا کہ مجھے واقعہ کربلا بیان کرو اور ایسے بیان کرنا جیسے آپ وہاں پہ موجود تھے اور آپ اپنے سامنے اس کو دیکھ رہے تھے امام باقر نے جس وقت اس کو بیان کرنا شروع کیا کہ یزید کا دور حکومت ہے یزید نے اپنے دور حکومت میں ولید بن عطبہ جو تھا مدینے کا گورنل تھا اس کو کہا کہ جتنے مدینے کے لوگ ہیں ان تمام سے میرے لئے بیعت لو اور جس وقت ولید بن عطبہ نے بیعت لینا شروع کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو بلایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو بیعت کے لئے کہا امام حسین نے کہا کہ مجھے اس پہ سوچنے کے لئے محلت دی جائے اور نرمی بڑھتی جائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو محلت مل گئی آپ محلت لے کر مدینہ سے مکہ روانہ ہو گئے اور مکہ آ گئے جس وقت آپ مکہ پہنچے اور مکہ پہنچنے کے بعد کوفیوں نے آپ کو خط لکھا کہ ہم جو یہاں کا کوفہ کا رہنے والا گورنر ہے اور اس کا نام نومان بن بشیر ہے ہم نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا اس کے پیشے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا لہذا آپ کوفہ تشریف لے آئیں ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو اپنا امیر منتخب کرنا چاہتے ہیں جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط ملا یہ کوفیوں کا پیغام ملا یہ کوفیوں کا قاسد جو تھا اور پیغام حضرت حسین کو ملا آپ نے اس واقعہ کی تحقیق کرنا چاہی آیا کہ اس کی تحقیق کی جائے انہوں نے تحقیق کرنے کے لئے حضرت مسلم بن عاقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ کر دیا کہ آپ جائیں یا کر وہاں کی ساری کی ساری صورتحال پتہ کریں کیا صورتحال ہے کس طرح ہیں لوگ نوان بن بشیر پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ میری بیعت کرنا چاہتے ہیں یہ ساری صورتحال کے لئے امام مسلم بن عاقیل کو بھیج دیا گیا مسلم بن عاقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مدینہ گئے تاکہ وہ راستہ معلوم کرنے کے لئے دو آدمیوں کو انہوں نے ساتھ لیا اب جس وقت وہ کوفہ کے لئے روانہ ہو گئے راستہ بہت سقط ہے راستہ بہت خراب ہے ایون کے پیاس کی وجہ سے ایک آدمی وہیں پہ فوت ہو جاتا ہے اور جب ایک آدمی وہاں پہ فوت ہو جاتا ہے امام مسلم بن عاقیل نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بھیجا کہ یہ بہت مشکل کام ہے لہذا مجھے یہاں سے اس سے مجھے سب کو دوش کیا جائے تو لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی معذرت کو قبول نہ کیا اور کہا کہ آپ لازمی کوفہ جاؤ اور کوفہ جا کر لازمی آپ نے یہ ساری کی ساری تحقیق کرنی ہے جس وقت حضرت امام مسلم بن عاقیل کوفہ پہنچے آپ کوفہ جا کر وہاں پہ اسوجہ کوفی اسوجہ کوفی کے گھر ٹھہرے اور ٹھہرنے کے بعد لوگوں نے چھپے ہوئے اور چھپ کر حضرت مسلم بن عاقیل کے پاس آئے اور بارہ ہزار کوفیوں نے چھپ کر حضرت امام حسین کے لئے بیعت کی اور جس وقت بارہ ہزار کوفیوں نے بیعت کی اور گورنر اس وقت جو تھا وہاں کا نمامن وشیر تھا اب وہاں کا اس گورنر کے دور حکومت میں بارہ ہزار کوفی بیعت کر گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ایک یزید کا خیرخواہ تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن مسلم حضر میں وہ نمامن وشیر سے کہنے لگا کیا آپ کمزور ہیں یا آپ کو کمزور سمجھا جاتا ہے انہوں نے نمامن وشیر نے آگے سے کہا میں ایسی کمزوری جو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں ہو اور اس کو میں ایسی طاقت سے بہتر سمجھتا ہوں جو اللہ کی نافرمانی میں کی جائے تو لہذا انہوں نے یہ پیغام یزید کو بتایا تو یزید نے اس کے لئے اپنے غلام غلام سرہون غلام کا نام تھا سرہون اس سے مشورہ کیا کہ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے سرہون غلام نے کہا اگر آپ کے باپ حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے کیا آپ ان کے مشورے پر عمل کرتے یزید نے کہا میں ضرور عمل کرتا کہا پھر ایسے کریں آپ جلدی کے ساتھ یہاں کوفہ کا جو گورنر ہے عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کر دیا جائے لہذا اب کوفہ کا جو گورنر مقرر کیا گیا عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا گیا عبید اللہ بن زیاد کو کہا گیا یزید نے کہا کہ آپ نے وہاں پہ جا کر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنا ہے اگر وہ مل جائیں آپ کو یہاں کہیں بھی مل جائیں آپ نے پکڑ کر ان کو مار دینا ہے اور جس وقت امام مسلم بن عقیل کی تلاش شروع ہو گئی اب عبید اللہ بن زیاد وہاں پہ پہنچے اور جس وقت کوفہ پہنچے اور کوفہ پہنچتے ہوئے لوگوں کے پاس آپ نے ڈھانٹا مارا ہوا ہے لوگوں کے پاس سے گزرتے سلام کرتے تو لوگ سلام کا جواب دیتے لوگ سمجھتے کہ شاید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تو لوگ آگے سے جواب دیتے جس وقت وہاں پہنچا اس نے اپنے غلام کو تین ہزار روپیہ درحم دیا اور تین ہزار درحم دے کر کہا کہ یہ تین ہزار درحم جو ہے مسلم بن عقیل کی تلاش کے لیے آپ نے سرف کرنے ہیں جیسے ہو سکے آپ نے ان کو تلاش کرنا ہے اس کا پتہ لگانا ہے لیکن آپ نے اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا ہے کہ میں جو ہے بیعت کرنا چاہتا ہوں اور بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں تو غلام تلاش کرنے کے لیے اور نکل گیا آہستہ آہستہ اس آدمی کا اس نے پتہ کروا لیا جو حضرت مسلم بن عقیل سے بیعت کرواتا تھا وہ آدمی مسلم بن عقیل کے پاس لے گیا جا کر اس غلام نے کیا کیا بیعت کی اور بیعت کرتے ہی فوراں سیدھا ابن زیاد کے پاس چلا گیا جس وقت ابن زیاد کے پاس گیا اور ابن زیاد کو یہ سارے کا سارا واقعہ بتایا ساری کی ساری بات بتائی اور اس وقت مسلم بن عقیل نے یہ خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں کو ڈال دیا تھا کہ بارہ ہزار کوفیوں نے بیعت کر لی ہے لہذا آپ کوفہ آ جائیں اب جس وقت امام مسلم نے یہ خط حضرت امام حسین کو لکھ دیا اور اس وقت امام مسلم بن عقیل جو تھے اسوجہ کا گھر چھوڑ کر ہانی بن عروا کے گھر منتقل ہو گئے تھے اب ابن زیاد نے کہا کہ ہانی بن عروا کو گرفتار کیا چاہے کیونکہ وہاں پہ انہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے کو ٹھہرایا ہے اب انہوں نے کیا کیا محمد بن عشس وہ کہنے لگا چند ساتھیوں کے ساتھ ہانی بن عروا کے گھر گئے اور جس وقت دیکھا کہ ہانی بن عروا جو تھے اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو گورنر یاد کر رہی ہیں تو آپ گورنر کے لیے ملنے کے لیے نہیں جاؤ گے اور اتنے میں ہانی بن عروا جو ہے ابن زیاد گورنر جو تھے ان کو ملنے کے لیے گئے اب جس وقت وہاں پہنچتے ہیں وہاں پہ ایک قاضی شرعہ بھی موجود تھا اور ابن زیاد کہنے لگا یہ بندہ کیسا ہے کہ اس کی موت اس کو ہمارے پاس لے آئی اور جلدی سے وہ پوچھنے لگا کہ یہ بتاؤ مسلم بن عقیل کہاں پہ ہیں تو آگے سے ہانی بن عروا نے کہا لاعلمی کا اظہار کیا کہ مجھے نہیں پتا تو انہوں نے وہ تین ہزار والا غلام اس کو سامنے کیا کہ اس نے جو سارا واقعہ دیکھا تھا سارا اس کو معلوم تھا اور جس وقت اس کو سامنے کیا ہانی بن عروا جو تھے لا جواب ہو گئے تو مسلم بن عقیل اور اسی وقت ان کے گھر میں تھے اور ابن زیاد کہنے لگے اب بتاؤ کہاں پہ ہے اور اس کو کس طرح گرفتار کیا جائے گا ہانی بن عروا نے اور اس چیز بعد کو ٹال مٹول کرنا شروع کی لہذا ابن زیاد نے زور کے ساتھ ان کو ہانی بن عروا کو چھڑی ماری اور اس کے بعد تلوار کے ساتھ ان پہ وار کرنا چاہا لیکن وہ وار کامیاب نہ ہو سکا اور اسی طرح ہانی بن عروا کو گرفتار کر لیا محل میں وہاں پہ گرفتار کر کے ٹھہرا لیا جس وقت یہ خبر یہ بات ہانی بن عروا کے قبیلے کو پتا چلی اور ان کا سارا قبیلہ اور گورنل کے لیے وہاں پہ ابن زیاد پہ حملہ کرنے کے لیے وہاں پہ آ جاتا ہے اور جس وقت وہاں پہ آتا ہے قاضی شرعہ کو ابن زیاد پیغام دے کر بھیجتا ہے کہ جاؤ ان کو بتا دینا کہ آپ پریشان نہ ہو ہانی بن عروا کو صرف امام مسلم بن عقیل کا پتا کروانے کے لیے ٹھہرایا ہے ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادی نہیں کی جائے گی جس وقت قاضی شرعہ وہاں سے گزرتا ہے اور ہانی بن عروا کے پاس سے ہانی بن عروا کہتا ہے میرے ایک بارے میں اللہ رب العزہ سے سکھ جانا یہ لوگ جو ہیں میرے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں اب مسلم بن عقیل کا خروج جس وقت امام مسلم بن عقیل کو سارا واقعہ کی خبر مل چکی تھی آپ نے خروج کا ارادہ کیا ایک روایت کے مطابق چار ہزار لوگوں کے ساتھ لے کر ایک کے مطابق چالیس ہزار لوگوں کو ساتھ لے کر جنگی ترتیب دے کر تیاری دے کر آپ نے گورنر کی طرف آپ نے رکھ کیا اور جس وقت یہ سارا واقعہ ابن زیاد کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل چار ہزار یا چالیس ہزار آدمیوں کو لشکوں لے کر میرے محل پہ قبضہ کرنے کے لیے حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اس نے تمام قبیلوں کے سرداروں کو بلایا سرداروں کو بلا کر ان کو کہا کہ ان کو منع کیا جائے تمام سرداروں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بتایا اور ان کو سمجھایا آہستہ آہستہ سارے قبیلے کے جو پوکی تھے ان کی یہ گردادی وہ سارے کے سارے واپس چلے گئے اب وہاں پہ اکیلے مسلم بن عقیل رہ جاتے ہیں اس وقت حضرت مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے اور وہ راستے کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں اکیلے ہی کیا دیکھتے ہیں ایک دروازے پہ بڑھیا کھڑی ہے اور وہاں سے آپ نے ان سے پانی طلب کیا پانی پیا پانی پینے کے بعد آپ وہاں پہ بیٹھ گئے بڑھیا کہنے لگی اللہ کے بندے آپ کا یہاں پہ بیٹھنا بہت زیادہ مشکوک ہے لہذا آپ یہاں سے چلے جاؤ مسلم بن عقیل نے کہا میں مسلم بن عقیل ہوں کیا مجھے آپ اپنے ہاں پناہ نہیں دوگے بڑھیا نے کہا کیوں نہیں آپ اندر آ جائیں جس وقت مسلم بن عقیل بڑھیا کے گھر چلے جاتے ہیں اب بڑھیا کا بیٹا جو ہے محمد بن اسس ہے جس وقت اس کو یہ خبر ہوئی اس نے فوراں یہ اطلاع ابن زیاد کو دی ابن زیاد نے انہی کے ساتھ فوراں پولیس والے بھیجے کہ جاؤ جلدی کے ساتھ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لیاؤ جس وقت مسلم بن عقیل کو پتا چلا انہوں نے تلوار کو تانہ مقابلہ کرنے کے لیے محمد بن عشس نے کہا آپ کی جان کوئی کیوں خطرہ نہیں میں آپ کا ذمہ دار ہوں لہذا آپ جنگ نہ کیجئے گا ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ چلے گئے جس وقت ان کے ساتھ چلے گئے تو ابن زیاد نے کہا کہ ایسے کرو چھت پر جا کر قتل کر دو تو وہاں پہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھت پر جا کر شہید کیا گیا اور عربہ بن حانی جو تھے جن کو قید کیا ہوا تھا ان کو یہاں پہ کڑا کڑکڑ پھینکا جاتا ہے وہاں پہ گسیر تے ہو لے جا کر ان کو سولی دی گئی اب ادھر سے مکہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں قاسیہ کے تین میل سفر پر وہاں پہ ایک آدمی ملتا ہے اور ان کے ساتھ ملتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کس طرف کا ارادہ کر رہی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس طرح ہمیں خط کب آیا ہمیں کوفیوں کی طرف سے آیا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں مسلم بن عقیل کا خط آیا کہ بارہ ہزار کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر لیا آپ آجیں ہم کوفہ کی طرف جا رہے ہیں اس آدمی نے کہا کوفی جو تھے انہوں نے مسلم بن عقیل کے ساتھ گرداری کی ہے سارے کے ساروں میں سبی نے ساتھ چھوڑ دیا اور مسلم بن عقیل کو وہیں پہ مشہید کر دیا گیا لہذا اب آپ کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے اب آپ واپس چلے جائیں تو بہتر ہے وہاں پہ کوئی خیر کی امید نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا ارادہ کیا کہ واپس چلے جاتے ہیں بھائیوں نے کہا نہیں ہم جائیں گے یا تو ہم لڑتے ہوئے شہید تو ہو جائیں گے لیکن ہم ضرور جائیں گے ان کا مقابلہ کریں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جاتے ہیں اور ابن زیاد کا پہلا کافلہ دیکھتے ہیں پہلا فوج کا دستہ دیکھتے ہیں تو کربلا کے میدان کی طرف رکھ کر لیتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پنتالیس جو ہیں گھڑ سوار ہیں سوار ہیں اور اسی طرح سو کے قریب جو تھے پیدل تھے اور جس وقت آپ نے وہاں پہ جا کر خیمے لگائے اور ابن زیاد کو پتا چلا ابن زیاد نے عمر بن سعید کو بلایا عمر بن سعید کو بلایا کہ آپ میری مدد کیجئے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کے بارے میں انہوں نے کہا مجھے محلت دی جائے ایک رات کی محلت دی جائے میں آپ کو سوچ کا بتاؤں گا ایک رات کے بعد عمر بن سعید نے امادگی کا اظہار کیا اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم میری تین معقول شرائط ہیں کسی ایک شرط کو تسلیم کر لیا جائے پہلی شرط تو یہ ہے مجھے کسی اسلامی سرحد پہ جانے دیں وہاں پہ جا کر لڑائی ہو گئی اور اگر وہ قابل قبول نہیں ہے دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے ڈریکٹ برائے رات جزید کے پاس لے جاؤ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لوں گا اور اگر یہ بھی قابل قبول نہیں ہے تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے واپس جانے دو یہاں سے میں آیا ہوں وہیں پہ میں واپس چلے جاؤں یہ عمر بن سعید نے تین شرائط جا کر ابن زیاد کو بتائیں ابن زیاد نے تینوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ صرف ایک ہی شرط ہے کہ یزید کی بیعت کر لی جائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور وہیں پہ لڑائی جنگ چڑھ جاتی ہے اور جس وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی گھر کے دس افراد بڑے بدردی کے ساتھ شہید کیے جاتے ہیں اسی طرح ایک تیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں چوٹا سا بچہ اس کو لگتا ہے اور اس سے جس وقت خون نکلتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس کے خون کو ساف کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے خود ہی بلایا اور خود ہی اب ہمیں شہید کر رہے ہیں اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تلوار لے کر لڑنا شروع کیا اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکن بڑے ہی بدردی کے ساتھ شہید کیا یہاں تاکہ اس طرح کی بدردی حضرت حسین کے سر کو جدا کیا گیا اور جسم سے علیدہ کیا گیا وہ سر جن ہونٹوں کو پیغمب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا دیا وہ نواسہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے وہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دنیا کے میرے فور ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ہوں گے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اسی طرح پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کا سر جو تھا جدہ کر کے تن سے ابن زیاد کے پاس پیش دیا گیا ابن زیاد نے جو ہے وہی سر جو ہے جزید کے پاس بجوا دیا لہذا اس طرح بڑے ہی ظلم اور زیادتی کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کو شہید کیا گیا اللہ رب العزت ہمیں تمام حقیقت کو جاننے کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین